ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے پوش علاقے کلفٹن میں مزر سہت کھانا کھانے سے دو کم سن بچے جاں بھاک ہو گئے ہیں جبکہ والدہ بے ہوش ہو گئی ہیں کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ کہتے ہیں کھانے کے نمونے ٹیسٹ کرنے کیلئے اسپطال بھیج دی گئے ہیں واقعے پر ہر پہلو سے تفتیش کی جائے گی شہر قائد میں ایک اور سانیہ نے جنم لے لیا گھر سے تفریقی گھر سے نکلی فیملی کے دو کم سن بچوں کو مزر سہت کھانے نے موت کے موں میں دھکیل دیا کراچی کے پوش علاقے زمزمہ ڈیفینس فیس فور میں واقعے نیجی ریسٹورنٹ میں متاثرہ فیملی نے کھانا کھایا کلفٹن پلے لینڈ سے ٹاوفیاں بھی کھائیں زہر خورانی سے دراد گئے بچوں اور والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی بچوں کو علل صبح الٹیاں ہوئیں جس کے بعد دن بارہ بجے بچوں اور ان کی والدہ کو نیجی اسپطال منتقل کیا گیا جہاں بچے جانبر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے دونوں بچوں میں سے چھوٹے بچے کی عمر ڈیر سال اور دوسرا پانچ سال کا تھا خاتون کی حالت اب قدر بہتر بتائی جاتی ہے اس افسوسناک واقعے میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دیکھیں جو چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر تقریباً ٹھائی سال تھی اس کی موت کا رائن تقریباً ساڑھے تین بجے اور جو بڑا بچہ ہے اس کی تقریباً چار بجے ڈائریکٹر سندھ فود اٹھارٹی ابرار شیخ نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا ہے جبکہ اس ریسٹورنٹ انتظامیاں کو پہلے بھی نوٹس جاری کر چکے تھے ادھر گورنر سندھ، عمران اسماعیل اور وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کی ہلاکت پر نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ سے واقعے کے ریپورٹ طلب کر لی ہے دوسری شانیب آئی جی سندھ دکٹر سید کلیم امام نے واقعے سے متعلق میڈیا ریپورٹس پر نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ساؤچ سے تفصیلی انکوائری ریپورٹ طلب کر لی ہے ایڈیشنل آئی جی سندھ کراچی آمیر شیخ کا کہنا ہے کہ کھانے کے نمونے ٹیس کے لیے اسپطال بھیج دیا ہیں واقعے پر ہر پہلو سے تفتیج کی جائے گی پولیس نے مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرتے ہوئے تفتیج کا دائرہ وسیع کر دیا ہے جبکہ بچے کے والد کی رضا مندی سے پانچ سالہ